آپ کے چانے والوں کے کئی کمنٹس میں سوالات آتے ہیں تو ان کے جوابات بھی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ دے دیا کریں تو سر آپ کے کچھ وقت درکار ہے تو میں آپ کے کچھ سوالات عرض کرتا چلتا ہوں آپ جواب دے دیجئے گا پہلا سوال یہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ حضرت حوار نے جو پھل کھا لیا تھا ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کو حیز آتا ہے تو ان کے حیز آنے کی وجہ سے یہ پوری اولاد آدم میں نسل میں یہ چل گیا تو ان کی سزا کی وجہ سے نیچے والوں کو کیوں سزا ملتی ہے اور یہ ان کو کیوں حیز آتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے ہیں پھیلی ہوئی ہے اور غلط فہمی اس لئے پھیلتی ہے جو میں آئے بگا ہے اپنے لیکچرز میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ روایات جب آتی ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے اس کی سند اور اس کے مطن کے حوالے سے بہت سی روایات ایسی ہیں جس کے سند میں اوبجیکشن ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی یا کچھ روایات ہیں جس کے مطن میں ایسی اوبجیکشنیبل بات ہوتی ہے جس کو علماء واضح کر کے جا چکے ہوتے ہیں اصل میں یہ حاکم کی ایک روایت آئی تھی جس روایت کا یہ مفہوب ہے کہ حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کی بنیاد پر یہ جو آپ کی اولاد ہیں ان کی خواتین کے اندر ماہواری ڈال دی گئی اور یہ ایک بطور سزا کے ڈال دی گئی تھی اچھا یہ جو روایت آئی ہے اس کی سند بہت سے علماء نے کا سند بلکل ٹھیک ہے جیسے امام زہبی انہوں نے کا سند ٹھیک لگ رہی ہے لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ سند کے بعد پھر مطن دیکھا جاتا ہے بہت سے علماء نے اس میں اوبجیکشن کیا پھر مطن کو چیک کرنے والے تمام علماء نے ذکر کیا یہ اسرائیلی بات لگتی ہے ہمارے دین سے اس کا تعلق نہیں لگتا اور مطن میں سب سے بڑا اوبجیکشن یہ ہے اللہ فرماتے کہ ایک کا جرم اس کی صدا کسی دوسرے کو اللہ کی طرف سے نہیں دی جاتی ہے تو اگر کسی ایک سے غلطی ہوئی تھی تو ہم اس کی صدا دوسرے کو کیسے دیں تو قرآن پاک کے چکے مضمون مخالف تھا اس لئے علماء نے کہا یہ کوئی اسرائیلی بات ہے جو آگئی ہے ہمارے دین میں اس کی کوئی حصل نہیں بنتی ہے دوسری بات جو حدیث صحیح ہے سند میں اور مطن میں وہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ خواتین کو یہ جو ماہواری آتی ہیں یہ کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی یہ ایک ایسا کام ہے اللہ تعالی نے بنی آدم کے اندر ایک رکھا ہے اور یعنی تمام بنی آدم کی طرف ایک فطرت کی طرف اشارہ کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے کسی سزا کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا اور ظاہر ہے آج ہم دیکھتے ہیں تو یہی جو ماہواری کے ایام ہیں ان میں جو خون آتا ہے یہی پھر بچے کی خوراک بھی بنتا ہے تو اس کے ظاہر ہے ہم نے بہت سی جو سائنٹیفک ریزنز ہے اس کو بھی دریافت کر لیا ہے لیکن جس پرٹیکلر روایت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ روایت ٹھیک نہیں ہے اگلا سوال پرویز اقبال صاحب کا ہے تھوڑا اختلافی نویت کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے کریج ہے تو آپ بھی رفع ایدین کر کے دکھائیں آپ کی رفع ایدین والی کلپ کے اوپر تو آپ اس بارے میں آپ پرویز اقبال صاحب اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل رفع ایدین کرتا بھی ہوں میں رفع ایدین نہیں بھی کرتا ہوں اور میں رفع ایدین ہر اس طریقے سے کرتا ہوں جو جو اللہ کی نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا جس کو امت نے قبول کیا ہے اور یہ اللہ کی فضل سے اور تمام فقہہ اسی چیز کے اوپر ہیں فقہہ نفی کو اگر آپ مطالعہ کریں بڑے بڑے مشتہدین گزریں عابد سندھی مدنی صاحب گزریں عبدالحیلق نفی صاحب گزریں غالب صاحب گزریں ہیں فتح القدیر میں جنہوں نے آشیہ لکھا بہت بڑے عبدالرزا غالب صاحب تو بہت بڑے بڑے علماء گزریں ہیں جنہوں نے ذکر کیا دونوں چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہیں اور ہاں رفع ایدین کے اندر رفع ایدین کرنا بھی بالکل ثابت ہے امت نے کیا بھی آج تک اقوال ملتے ہیں تو اگر کبھی زیادہ شوق ہو آپ کو تو ہر اللہ اکبر کی صدا پر آپ رفع ایدین کریں یہ سب سے زیادہ رفع ایدین ہوتا ہے اس کے بعد سجدے تک آپ رکو میں کریں قیام میں کریں اور سجدوں کے بیچ میں بھی کریں یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے عمل صاحب ہے یہ بھی اپنا شوق ہے جتنا شوق ہو اس چیز کا اور آپ ہو کر سکتے ہیں پھر اس سے کم بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر اللہ اکبر پر بھی نہیں کیا سجدوں کے درمیان بھی نہیں کیا رکو تک کیا تو آپ رکو تک کریں یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے پھر اس سے کم درجہ بھی بالکل ثابت ہے کہ رکو سے بھی کم صرف قیام قیام کی حالت میں اور بالکل ثابت ہے بہت سے صحابہ حضرت علیہ سے صحیح سنت کے ساتھ مر بھی ہے کہ لوگوں نے آپ کو بغیر افلی دین کے نماز پڑھتے دیکھا اس کے علاوہ ابو حریرہ کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی صحیح سنت کی مجاہد کی روایت ہے بغیر افلی دین کے نماز تو انسان کو انصاف کے ساتھ ہی کام کرنا چاہئے سب چیزیں ثابت ہیں ہمارے دین کے اندر ہر اللہ اکبر سے لے کر کے اور کم سجدوں تک رکو تک قیام تک یہ سب چیزیں ثابت ہیں اور اللہ کے فضل سے میں سب چیزیں ادا کرتا ہوں مطلب یہ اپنا پرسنال عمل ہے بتانا نہیں چاہیے کسی کو لیکن آپ نے سوال کیا اور سوال کرنے کے لئے آپ کا شکریہ سر اگلا سوال زیشان صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث عالم سے میری بات ہوئی تو انہوں نے آپ کی پندرہ شابان والی ویڈیو سے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ان کے لئے دیکھیں بات آپ نے بہت مجمل کی ہے اوبجیکشن کیا اگر آپ اوبجیکشن بتا بھی دیتے تو ممکن ہے میں اپنی اصلاح کر لیتا لیکن میں آپ کو ایک جنون بات کرتا ہوں اور دل سے بات کرتا ہوں کہ میرے کسی موقف کے اوپر میں انسان ہوں کم عمر بھی ہوں بہت زیادہ بڑی عمر نہیں ہے میری اور مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہوئی بھی ہوں گی ابھی بھی کرتا ہوں گا میرے کسی موقف سے کوئی بڑا عالم دین اختلاف کرتا ہے تو میں آپ کو ہی کہتا ہوں آپ انہی کے قول پر عمل کر لیا کریں چاہے ان کا تعلق اہلِ حدیث طبقے کے عالم دین سے ہو چاہے ان کا تعلق دیوبن طبقے کے عالم دین سے ہو چاہے بریلوی طبقے کے عالم دین سے ہو کوئی بڑا عالم دین میرے کسی موقف پر اختلاف کر رہا ہوگا آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کھلے دل کے آپ انہی کے موقف پر عمل کیونکہ وہ بڑے ہیں کوئی بڑا مجھ سے اختلاف کریں یقیناً ان کا علم بڑا ہوگا ہو سکتا ہے مجھ سے کہینا کی غلطی ہو رہی ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو میرے ہم عمر ہو یا مجھ سے کم عمر ہو وہ مجھ سے اختلاف کرتا ہے اس میں میں آپ کو کہتا ہوں آپ دونوں کے دلائل دیکھ لیں جو جس کی دلیل زیادہ مضبوط لگے آپ اس پر عمل کر لیا کریں ایسی فضاء پیدا مت کیا کرے کہ اس عالم نے اختلاف کیا وہ غلط ہے یا آپ غلط ہو وہ گمراہ کر رہا ہے یہ فضاء نہیں پیدا کیجئے گا دوبارہ سے ذکر کر رہا ہوں اور سننے والوں کے لیے بھی کہ میرے کسی موقف سے کوئی بڑا عالم دین اختلاف کرے اور وہ بڑا عالم دین اہل حدیث تب کیسے ہو یا کسی فرکے سے ہو سب سر آنکھوں پر ہم سب سے سیکھتے ہیں سب کی عزت سب کا احترام اور آپ انہی کے موقف پر عمل کر لیا کریں ہماری تقیقات کو سنیں انجوائے کریں بس سر اگلا سوال زیاء الدین صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے تین طلاق کے بارے میں کیا کہا ان کا کیا موقف تھا اس پر میں ہمارا ڈیٹیل لیکچر ہے ریکارڈڈ بھی ہے میرے خیال ہے ڈلاوا بھی ہے وہ سنیں تین طلاق کے موضوع کے اوپر اختلافی اور اشتہادی مسئلہ رہا ہے میں نے دونوں موقف علماء کے دلائل کے ساتھ بیان کی ہیں کون سا وزنی ہے وہ بھی بیان کی ہے امام ابو حنیفہ سے دو روایتیں آئیں امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ آئی ہے تین طلاق کے تینوں ہوتی ہیں اور ایک روایت جو مقاتل کی ہے آپ کے شاگرد کی وہ روایت یہ ہے کہ ایک مجلس میں جب شوہر ایک سے زیادہ طلاقے دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور آپ کے شاگرد یہی بیان کرتے تھے کہ دلیل میں امام ابو حنیفہ کہتے تھے یہی قول زیادہ مضبوط ہے اس لیے جو بعد کے علماء آئے ہیں فقہ حنیفی میں متاخرین آئے جیسے محمد بن از حنیفی صاحب علامہ سروجی حنیفی صاحب بہت بڑے عالم دین گزریں انہوں نے پھر ان دونوں اقوال کے جو امام ابو حنیفہ کے آئے ہیں ان کو سمجھایا ہے کہ قرآنی استدلال کے مطابق یقیناً امام ابو حنیفہ کا یہی قول تھا کہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے پھر تین طلاقوں کو کیوں آپ مانا کرتے تھے ضرور سیاسی قانون کی حیثیت کے اندر آپ کہتے تھے چونکہ صحابہ نے قانون بنایا تھا لوگ طلاق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے تھے تو جب تک وہ قانون اس کو جاری رہنا چاہیے تھا اسی کی تائید کے اندر آپ لوگوں میں قانونی ایسے سے بیان کرتے تھے یہ تقریباً میں نے اپنے بہت سے کلپس میں اس کی وضاحت کی ہے آپ نے پوچھ بھی لیا میں نے آپ کو بھی بتا دیا رضاک اللہ سجاد صاحب سجاد صاحب بہت شکریہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے میں اس کو تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں کہ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہر انسان کا پڑھانے کا انداز ہوتا ہے اور اس کے ذماغ کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے کوئی پلیننگ ہوتی ہے اس پلیننگ سے چلتا ہے میری پلیننگ حدیثوں کے باپ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ نئی باتوں میں کوئی نہیں کرتا کسی حدیث کی سنت پر یا مطن پر اطراز ہے علماء کر کے جا چکے ہیں موقعین کر کے جا چکے ہیں میں اس کے ریفرنسز بھی آپ کو دے دیتا ہوں خود بھی پڑھ لے لیکن میرا ماننا یہ ہے اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں گے تو آپ ٹھیک ہے آپ ہمارے لیکچر سن لیجئے گا اگر آپ مجھ سے اختلاف کریں گے تو آپ بالکل ہمارے لیکچر نہ سنیں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کئی پٹری سو ترے ہیں آپ بالکل ہمارے لیکچر نہ سنیں میرا ماننا یہ ہے آپ کے سامنے میں سو پلیٹیں کھانے کی رکھ دوں اور اس کے اندر دس پلیٹوں کے اندر میں زہر اڈال دوں اور آپ لوگوں کو نہ پتا وہ دس پلیٹیں کون سی ہیں تو کیا میں لوگوں کو کھلے ہم بولنوں کہ آپ لوگ آؤ اور کھانا کھاؤ ظاہری سی بات ہے جب آپ ایسا کھانا کھائیں گے تو اس میں کس پلیٹ کے اندر زہر تھا آپ وہ بھی کھالیں گے انجانے کے اندر اور اندر تباہ ہو جائے گا آپ کا یہ میں نے مثال اس لئے دی ہے کہ حدیثوں کے باپ کے اندر جیسے بخاری ہے اس میں شروع سے جب علماء واضح کر کے جا چکے ہیں کہ سو ڈیٹھ سو روایات ایسی ہیں جس کے مطلب پر اوبجیکشن ہے بعض روایات میں کفر درجے کا اوبجیکشن ہے بعض روایات میں نہائیت آلہ درجے کا اوبجیکشن ہے جب علماء واضح کر کے جا چکے ہیں ان حدیثوں کو الگ کر کے بھی جا چکے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو حدیث کی راہ کے اندر جانے سے پہلے میں ان پلیٹوں کو الگ کر دوں سو پلیٹے کھانے کی اگر میں نے رکھی ہیں وہ زہر والی پلیٹے میں پہلے الگ کر دوں اب میں لوگوں کو کھلیاں بولوں آجاؤ اور کھانا کھاؤ تاکہ کوئی انجانے کے اندر غلط کھانا نہ کھالے اس طرح حدیث کو سمجھانے کیلئے میرا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے آج سے نہیں یہ شروع سے ہے اور یہ تو اب آ کر بچے میرے لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے بہت زد کی میں نے بہت عرصے منع کرتا رہا ہوں کہ یہ جو فن ہے مطن کا پاکستان میڈیا کے اندر بہت کم ہے تو کئی لوگ پچارے پریشان نہ ہو جائے لیکن انہوں نے حمد بڑھائی حصلہ بڑھائیا انہوں نے کہا سر بات وہی ہے انجانے میں لوگ زہر تو کھا رہے ہیں تو میرا طریقہ حدیث پڑھانے کا یہی ہوتا ہے کہ بخاری پڑھنی ہے تو سب سے پہلے ان روایات کو الگ کریں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جس کے مطن پر اوجیکشن ہے جب وہ الگ ہو جائیں گی وہ بہت کم ہے سو ڈیٹسوں کی روایات ہے تعداد میں اس کے بعد پھر آپ کو جب پتہ ہے واقعی ساری ٹھیک ہے سند میں بھی اور مطن کے اندر بھی پھر آپ کھلے عام جائیں اور کھانا کھائیں دوا کے کھائیں ابھی میرے جو لیکچرز ہیں وہ من ان حدیثوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں جن کا مطن ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ ہر روایت مطن میں اوجیکشن مطن میں اوجیکشن سر یہ میرا ختم ہونے دیں اس کے بعد جس وقت میں ان روایتوں پر آوں گا جن کا مطن ٹھیک ہے پھر آپ کو شان بھی پتہ چلے گی کہ حدیث اپنے سند میں اور مطن میں ٹھیک کیسے ہوتی ہے اور مزہ کتنا آتا ہے اس حدیث سے پھر استدلالات کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کے لئے جزاک اللہ سر اگلا سوال غزالہ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ شدید غصے میں طلاق کے حوالے سے ہم نے ایک مرانا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شدید غصے میں طلاق ہر طریقے سے ہو جاتی ہے غصے میں یعنی ہر طریقے سے جس بھی طریقے سے آپ غصے میں طلاق دے دیں وہ طلاق واقع ہو جائے گی اس میں کسی کے اختلاف ہو نہیں ایسا نہیں ہے شدید غصے کے اندر دیکھیں میں اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں ایک شدید غصہ اتنا ہو کہ انسان دماغی توازن ٹھو بیٹھے اب تو متفقل ہے کہ ہنہ فی شافی مالکی امبلی تمام علماء کے اتفاق ہوتا ہے کہ اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے ایک صورت نورمل سا غصہ ہو بلکل جس کے اندر انسان کے جذبات بلکل اس کے اوپر غالب نہیں ہو گئے اس میں بھی بالاتفاقی طور پر طلاق ہو جاتی ہے ایک صورت صرف ایسی ہے کہ انسان کو شدید غصہ آیا ہو کہ جس شدید غصے کے اندر وہ پاغل بھی نہیں ہو گیا لیکن نورمل بھی نہیں رہا بہت زیادہ شدید غصہ جسے دیواروں پر ٹکریں مارنے لگ گیا چیزیں توڑنے لگ گیا ہڈیاں توڑنے لگ گیا مارنے لگ گیا یہ تو شدید غصے کی قیفیت ہے اس قیفیت کے اندر علماء شروع سے ایک تحقیق کرتے ہوئے آئے ہیں اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہر یہ تو ہمارے یہاں فقہ ہیں شافی مالکی امبلی ان میں آپ پڑھ لیں تو ہر طبقے اندر علماء کرام کا بہت بڑا ایک بہت بڑا غالب علماء کا رجان اس جانب رائے کہ یہ طلاق نہیں ہونی چاہیے امن کے فقہ حنفی کے اندر بھی آپ دیکھیں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی بہت بحث کی انہوں نے اس مسئلے کے اوپر نتیجہ یہی نکال آئے کہ زیادہ مضبوط بات ہی لگتی ہے غصہ شدید ہو جس کے اندر نائنسان نارمل نائنسان پاغل ہو گیا لیکن وہ ایک نارمل بھی نہیں ہے اس میں طلاق نہ ہونا ہی دلیل کے اندر زیادہ مضبوط لگتا ہے فقہ حنبلی کے اندر بھی یہی قول ہے دیگر علامہ بھی بیان کرتے ہیں اس پر دلائل بھی ہیں قرآن سننہ سے یہ ہم نے اپنے کلپ کے اندر بہت واضح کیا ہوا ہے تو یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کو ذکر کر دی اس کے باوجود بھی اگر کوئی عالم دین ہے وہ میرے موقف سے یا میں نے جو آپ کو بیان کے اسے اختلاف کر رہے ہیں اور وہ بڑے عالم دین ہے کسی بھی مسلک سے آپ ان کو فالو کرنا چاہے فالو کریں بلکہ کریں بڑے عالم دین کی بیٹا ہمیشہ عزت کیا کریں اور چھوٹوں کے مقابلے میں بڑو کوئی ترجی دیا کریں سر اگلا سوال ابو جعفری صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضانت کے بارے میں آپ کوئی ڈیٹیل لیکچر دے دیجئے حضانت سے متعلق میں اب مختصر تو ذکر کرنی سکوں گا کیونکہ ایک ڈیٹیل گفتگو ہے تو ابو جعفری صاحب میں آپ کے یہ خواہش پر میں شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ میں بہت جل میں اس پر ایک ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیتا ہوں کہ کیا اس کے اندر شرائط کیا ہے ترتیب کیا ہے اللہ نے کیا بیان کی ہے رب نبی پاک علیہ السلام نے کیا بیان کی ہے لیکن میں اب اس مختصر وقت کے اندر یہ بیان نہیں کر سکوں گا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ اسی طریقے سے میں نے مجھے بائی نے بتایا کہ بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ خاتون جو ہے ناقیس الاقل ہے مالے دین میں تو یہ ناقیس الاقل ہونے سے کیا مراد ہے تو یہ بھی میں نے زکر کیا میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی میں ڈیٹیل گفتگو کروں گا کیونکہ بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ وہ دو چار جملوں کے اندر شاید آپ کو بھی صحیح سمجھ میں نہ آئے میں بھی اچھے طریقے سے سمجھانا پاؤں تو میں اس پر ڈیٹیل گفتگو کروں گا تو ایک ابو جعفری صاحب آپ کا سوال اور انشاءاللہ ایک ناقیس الاقل والا ان دونوں موضوع پہ میں ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہ جو تاخیر ہوئی ہے میں اس کے لئے معذرت کھا سر کمنٹس تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سے لوگوں نے تعریف پی کی ہے آپ کو سلام بھی پیش کی ہے سلام کہتے رہتے ہیں تو آپ ان کے لئے بھی کچھ کہہ دیجئے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ جن جن بھائیوں نے مجھے سلام کہا سب کو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میں بلکل ہر وقت کومنٹس وغیرہ نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سب کو ریپلائے کر پاتا ہوں میری طب سے معذرت قبول کیجئے گا اور جن لوگوں نے تعریفی کومنٹس کی ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور جو بھائی اعتراض کرتے ہیں کھلے دل سے مجھے بلکل برا نہیں لگتا اللہ جانتا ہے میری طبیعت ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے نقص نکال لاؤ عیب نکال لاؤ تنقید تو مجھے برا لگے بلکہ میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں کہ جب کوئی اعتراض کر رہا ہوں میں اس کو بڑا غور سے دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے کئی غلطی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس پر پھر سرچ بھی کرتا ہوں تو یہ آپ لوگ کی محبتیں ہیں اپنی محبتیں اپنی دعائیں مجھے اس میں یاد رکھے گا اور جن بھائیوں نے تعریفی کومنٹس کی ہیں میں دوبارہ سے ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں تہے دل سے Thank you very much